سکریننگ ٹیسٹ کیا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے سلپس کیا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے پھر کیا جیسے کہ میں نے کہا کہ سکریننگ ٹیسٹ کی تیاری میں کیونکہ آپ کم کریں یا زیادہ اسکور کریں آپ کو صرف پاس ہونا ہے تو کیا ہم صرف کیا کہنا چاہیے ایک مچور لیول کی تیاری کریں یا اچھی تیاری کریں کہ ہمیں ڈسکرپٹیو ٹیسٹ میں بھی فائدہ ہوگا یا نہ ہوگا ان سب چیزوں کے بارے میں ہم آج کے سیشن میں بات کریں گے یاد رکھئے گا کہ ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ سترہ نویمبر کو ہے اجاجی وائی سکریننگ ٹیسٹ ان سی ایس ایس آپ کو پتا ہوگا دوزار بائیس سے پہلے سکریننگ ٹیسٹ نہیں لیا جاتا تھا اس کے بعد سے سکریننگ ٹیسٹ کو لازمی اس وجہ سے قرار دیا گیا کہ بہت سارے بچے سی ایس ایس میں نون سیریس ایٹیٹیوٹ کے ساتھ بیٹھنے لگ گئے تھے کہ چلو جی پیپر میں بیٹھ جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں ہوتا کیا ہے ہوتا نہ ہوتا کیا ہے ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیتے ہیں اس وجہ سے نمبر آف کینڈیٹس بہت زیادہ ہونے لگ گئے تھے اور نون سیریس نمبر آف سٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہونے لگ گئی that is why in order to filter out serious candidates from the non-serious candidates ایف پی ایسٹی نے کہا کہ ہم اسکریننگ ٹیسٹ کو جو ہے وہ انٹروڈیوز کراتے ہیں دوہزار بائیس کے اندر تو یاد رکھئے گا the purpose of screening test is to filter out serious candidates from the non-serious candidates send a standard criteria for taking the exam of CSS دوہزار بائیس میں جب screening test آئی تھی تو بہت ہی ایک آسان پیپر تھا اسکریننگ ٹیسٹ بول دیں اس کو ایپیٹی ٹیسٹ بول دیں بات ایک ہی ہے تو بہت آسان پیپر تھا دوہزار بائیس میں پھر دوہزار تئیس میں اس کی difficulty کا level تھوڑا سا زیادہ ہوا دوہزار چوبیس میں تھوڑا سا زب اور بڑا اور دوہزار پچیس میں دوہزار بائیس تئیس چوبیس سے زیادہ مشکل پیپر آئے گا یہ میں آپ کو اس ویسے نہیں بول رہا ہے کہ کوئی میں آپ کو ڈرا رہا ہوں یا میں آپ کو کر رہا ہوں کہ بھئی آپ ڈر جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دوہزار بائیس میں screening test کا concept آیا تھا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ filter out کریں students کو پیپر آسان اس وجہ سے دیا تھا کہ وہ پہلا سال تھا اور 99% بچے پاس ہو گئے تھے پھر دوسری سال میں دیکھیں تو آرام 90-92% بہت پاس ہوئے چوبیس میں دیکھیں تو آرام 88-86% بچے پاس ہوئے تو ہر گزرتے سال کے ساتھ FPSC difficulty کا بار جو ہے وہ بڑھاتے جا رہی ہے تاکہ جو اصل purpose ہے MPT کا وہ حاصل ہو جائے تمام non-serious candidates جو ہے وہ filter out ہو جائے وہ descriptive exam میں نہ آپ آئے ٹھیک ہے تو یاد رکھئے گا اس کا purpose ہی ہے آپ یہ claim نہیں کر سکتے FPSC کو کہ بھئی 2022 میں آپ نے اتنا آسان paper بنایا تھا تو آپ جو ہے وہ 2025 میں اتنا مشکل paper کیوں بنا رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا وہ کہیں گے ہمارا purpose تھا کہ ہم non-serious کو CS candidate سے filter out کر دیں آپ نے اچھی تیاری کرنی ہے keeping in view the pattern of FPSC اچھا جی اب بات کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ کتنے portion ہوتے ہیں MPT test کے MPT test کے کتنے portion ہوتے ہیں تو اگر میں یہاں پر آپ کو دکھاؤں تو MPT test کے یہ preliminary test MPT rules FPSC کی sites پر موجود ہے اس کے اندر پانچ اس کے سمجھ لیں constituents ہے یا پانچ اس کے portions ہے سب سے پہلا ہے جی ہمارے پاس انگریزی یا انگلیش جس کے 50 marks ہیں جس میں مختلف vocabulary grammar comprehension وغیرہ آپ سے پوچھا جائے گا پھر جو سب سے پھر آجاتا ہے ہمارے پاس ability کا portion ability and journal arithmetic جس میں basic math addition subtraction multiplication division percentage ratio probability اور ability وغیرہ 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 اس طرح کے questions آپ سے پوچھے جاتے ہیں جس کے marks 60 پھر آجاتا ہے جی ہمارے پاس gk کا portion جس میں current affairs پاکستان affairs اور everyday science موجود ہے اس کے مزید منمبر کتنے 50 اور 20 اسلامیات کے ہیں اور 20 journal جس میں اردو کی grammar اور translation ردو to english to ردو آپ سے جو ہے وہ پوچھی جاتی ہے تو یہ پانچ portions ہیں انگریزی 50 نمبر کا general ability and arithmetic یا جس کو basic maths کہہ لیں 60 marks کا پھر gk جس میں current affairs پاکستان affairs everyday science 50 marks کا Islamic studies 20 marks کا اور اردو 20 marks یہ پانچ چیزیں ہیں جو آپ کو تیار کرنی ہیں اچھا اب یہاں پر یہ بھی میں نے لکھ دیا کہ کیا کیا portion ہے english general knowledge islam اردو اچھا اب کچھ basic سوال ہوتے ہیں students کے اس کا answer کر لیتے تاکہ ان کی جو بھی confusion ہے وہ ختم ہو جائے وہ basic answers کیا ہیں کہ سر کیا ہم جو ہے وہ اگر mpt test میں بیٹھتے ہیں تو کیا ہماری attempt count ہوگی the answer is آپ کی attempt count نہیں ہوگی اگر آپ mpt test میں بیٹھتے ہیں چاہے وہ pass کریں یا fail کریں اور آپ final exam میں نہیں بیٹھتے تو آپ کی attempt count نہیں ہوگی again میں repeat کر رہا mpt test میں بیٹھ نے سے pass کرنے سے fail کرنے سے آپ کی attempt count نہیں ہوگی appearance in mpt will not be counted as a chance دوسری چیز جی mpt marks میں کسی بھی kisim کی negative marking نہیں ہے mpt exam میں کسی بھی negative marking marking نہیں ہے یعنی اگر آپ کوئی question غلط ہو گیا تو صرف غلط کے number cutting کے ایک number آپ کو نہیں ملے گا اس کے اوپر کوئی negative marking نہیں ہوگی جس طرح skiving test میں negative marking ہوتی ہے یہاں پر موجود نہیں ہوتی تیسی چیز paper ہوتا ہے 200 number اور 200 number 50 English کے 60 maths کے 50 جو ہے ہمارے پاس gk کے 20 islamiyyad کے 20 journal یہ ہو گئے ہمارے پاس 200 marks passing marks کتنے 33 marks 33 % तो اگر میں 200 میں 33 % निका लूँ 66 % 66 marks 33 % और 66 marks अगर आप के screening में आ गए तो वो आप screening pass कर जाएंगे score of MPT will be valid only for the same year and will not be counted towards overall marks determining the final merit position अब आगर आपके MPT में 66 marks आते है या 200 में से 200 आते है यह आपके final merit के आपका रिटर्ण एक्जैम 12 सब्जेट का आपका इंटर्व्य और साइक लोजिकल तै करेगा आपका final merit MPT के marks जो है जो final merit में count नहीं किये जाएंगे अब सवाल यह पैदा होता है सबसे बैटे और CSS का एक्जैम दे सकते और 30 साल से कम के नहीं है तो आप एक्जैम नहीं दे सकते अब कैसे इसाब लगाएंगे 31 दिसंबर 2024 31 दिसंबर 2024 तक अगर आपकी उमर 30 साल से कम है 31 दिसंबर 2024 तक अगर आपकी उमर 30 साल से कम है तो आप eligible हो जाएंगे CSS 2025 के लिए वो बच्चे जो और्रेडी फैटरल गौर्मेंट में या प्रोइशल गौर्मेंट में काम कर रहे उनको 2 साल जो है वो सिर्फ हमें MPT का पेपर पास करना है 66 MCQs करेक्ट करने आउट आप MPT में मेहनत क्यों करें ठीक है हम MPT के पेपर मेहनत क्यों करें ठीक है MPT के पेपर मेहनत करनी नहीं चाहिए क्योंकि सिर्फ यह तो बहुत असान है इसके अंदर बड़ी असानी से इसको बहल कर लेंगे और हम इसके अंदर अपने पास से मास नहीं आएंगे आप ने जब MPT की तयारी करनी है तो सिर्फ आपके जहन में MPT का पेपर नहीं होना चाहिए आपके जहन में होना चाहिए जो डिसक्रिप्टिव एक्जैम है उनके अंदर जो MCQ आते हैं वो भी आपके जहन में आने चाहिए कैसे एसे को हटा दू तो English Press में 20 मार्क के MCQ आते पाकिस्तान अफेर्ज में 20 मार्क के और आप जो है वो इसलाम में 20 मार्क के MCQ आते तो यह 100 मार्क हो गया तो अगर आप MPT को के रिटर्ण एक्जैम में 100 मार्क की आपकी बहुत अच्छी तयारी हो जाएगी और याद रखिएगा बच्चे अक्सर CSS में MCQ को नजर अंदास करते हैं हाला के MCQ ही आपके फाइनल मेरिट डिसाइड करने में एक मेजर रोल प्ले कर रहा होता है तो 100 मार्क का वो बहुत एक बड़ा मार्जन है जिसके त्रू आप दूसे कैडिडेट के ओपर लीड ले सकते हैं जस्ट बाइ टेस्ट की त्यारी कर ले फिर एमपिटी टेस्ट को पास कर लेंगे और पिर जाके नवेंबर में जाके जो है वो हम डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी 12 पेपरों की त्यारी करेंगे यह अप्रोच बिल्कुल गलत है यह ब्लेंडर है आपने एमपिटी टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव एक्जैम की तयारी साथ-साथ करनी है यह वाई हम जो है वो अपी हमारा करेंट अफिर्स पाकिस्तान अफिर्स का कोई तीसरा बेच चल रहा है आयार का बेच हमने स्टार्ट किया ऐसे काम जो है बीस तारी को अपना कॉम्प्रेंसिब सबसे इंक्लूसिफ बेच जो है वो स्टार्ट करने जारे 20 सेप्टेंबर को कहने का मकसद यह है कि आपने डिस्क्रिप्टिव एक्जैम को ही देना हाँ दिन में दो एक से दो घंटा आपने MCQs की तयारी करनी है MPD की तो आपने डिस्क्रिप्टिव एक्जैम की प्रिपरेशन में चाहे वो कंपलसरी हो चाहे वो अप्शनल हो चाहे वो इंगलिश ऐसे हो तो पहले डिस्क्रिप्टिव एक्जैम की तयारी शुरू करें और फिर साथ-साथ MPD की भी तयारी आप करते रहे अच्छा जी अब बात कर लेते के सर ये तो सिर्फ अगर हम यहाँ पर देखें FPSC ने तो आमें तो यह overall दे दिया English में बस लिख दिया Vocabulary, Grammar General Science में भी उसने SSE Level के लिख दिया कि भी मैं आप से पूछूंगा General Knowledge में Everyday Science, Current and Pakistan अफिर्स लिख दिया तो इसलामियात में भी सिर्फ इसलामियात लिख दिया गया और Non-Muslims के लिख तो इसके अंदर मजीद क्या चीज़े है जो हमें तयारी उसकी करनी चाहिए इसके अंदर मजीद क्या क्या चीज़े है जो हमें तयारी करनी चाहिए तो यह हमने एक Detail Plan जो हम भी आपके साथ लेकी चलेंगे वो मैंने लिखा है कि इंग्लिश में जो है वो आपके पास यह प्लैन है मुकैब आपको करनी है अच्छे से Synonyms and Antonyms Tenses आपको आने चाहिए आपको जो है correction of sentences आते है जिसमें grammars की mistake होती है कभी adverb की कभी adjective की कभी preposition की वो आपको करना आना चाहिए preposition को आपको अच्छे से तियार करना आना चाहिए voices आपको आने चाहिए comprehension भी आपसे पूछी जाती है comprehension यानि passage देती है जाता है फिर उसके लिए से आपको answers करते हैं तो वो भी आपको आना चाहिए conditional sentences के बारे में काफी दफाए MCQs आते हैं अगर मैं basic maths की बात करना हूँ तो सबसे पहले आप basic maths में या arithmetic की बात करने तो उसमें आपका plus, minus या addition, subtraction, multiplication, division फिर उसके पासे LCM, GCF, HCM फिर mean, median, mode, ratio, percentage, proportion profit and loss के सवाल angles के सवाल, polygons के सवाल यह आपको आने चाहिए encoding अच्छा पिर अगर मैं general ability की बात करनो तो इसमें sequence है series है, encoding, decoding है relations है, comparisons है यह आपको आने चाहिए फिर अगर मैं बात करूँ जी everyday science की तो everyday science में आपसे units पूछ लेता है, important inventions, vitamins और diseases पे काफी questions आते है, device for measurement पे काफी questions आते है, elements with your abundance in earth crust and universe solar system के उपर, natural disasters के उपर, important inventions के उपर जो आपको त्यार करनी चाहिए फिर current affairs की बात करूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि current affairs को आपने दो हिस्सों में divide करना है एक हिस्सा जो है मैं उसको कहता हूँ traditional preparation और एक हिस्से को contemporary current affairs में क्या करना है contemporary का क्या मतलब कि November में आपका test है तो January 2024 ते लेके November 2024 तक जो भी important domestic और international events है उसके बारे में आपने पढ़ लेना है for example अगर जो है वो ICC का T20 World Cup हुआ था तो उसके उपर क्या उसका data है वो आपने पढ़ लेना है FIFA का Euro Cup हुआ है तो उसका क्या data है Olympics हुआ है तो उसका क्या data है वो सब आपने चीज़ों को जो है वो पढ़ लेना है तमाम important events ठीक है इस साल elections हुए थे तो उसका क्या जो है वो data है उसके में क्या हुआ था क्या चीज़ी नहीं हुई थी तो जो भी January से लेकर November तक जो भी important data है जो है वो गोल मेडल मिला तो भई क्या record town का कितने की range हुई उनकी पिछले Olympics में उनकी क्या position थी या summer Olympics कहां पर held हुए पाकिस्तान को total gold medal कितने मिले top किस ने किया second पर कौन सा था इस तरह की चीज़े और politics में भी और economy में भी आपको तरह traditional component of current affairs Pakistan affairs क्या है कि फिर आपने traditional चीज़ों को करना है जो change नहीं हो रही जैसे world demography world geography पाकिस्तान डेमोग्राफी पाकिस्तान जे geography important details of Nobel laureate important books and authors currencies of different countries countries flags and their meanings international organizations international disputes international dates important airlines abbreviation and terminologies archaeological sites ठीक है पाकिस्तान में बात करूं तो list of PM और president खास्तोरे पहले और blast कौन से थे जिनका shortest period कौन से था इस तरह की चीज़े डेटा और national rewards national anthem and communication important personalities and so on and so forth अच्छा और पिर English अच्छा ये तमाम डेटा जो भी हमारा बैच जॉइन करेंगे आपको कोई book लेने की जरुवत नहीं है कोई कुछ भी लेने की जरुवत नहीं है ये तमाम चीज़ें in the form of mcqs in the form of material हम आपको provide करेंगे in the form of mcqs in the form of material मैं आपको یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پروائیڈ کروں گا تو آپ کو خود سے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا اب بات آ جاتی ہے انگریزی کی کہ انگریزی کی کہ انگریزی میں کیا کیا جائے انگریزی میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ چیز کہ انگریزی کے اندر سب سے پہلے آپ نے وکیب پر کنسنڈریشن کرنی ہے کیونکہ وکیب کافی پورشن میں پوچھی جاتی ہے اب وکیب کے لیے کیا کرنا ہے کیونکہ وکیب دیکھیں ایمپیٹی میں بھی آئے گی وکیب جو ہے انگلیش پریسی ان کمپوزیشن میں بیس نمبر میں دس نمبر کے سننمز دس نمبر انٹرنمز وہ بھی آئیں گے پریسی کے پیسج میں بھی آپ کو وکیب آنی چاہیے تب ہی آپ پریسی کو حل کر پائیں گے کامپریہنشن کے پیسج میں بھی آپ کو کامپریہنشن آنی چاہیے تب ہی آپ حل کر پائیں گے یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ کہ ڈسکرپٹیو ایگزیم میں بھی آپ کو وکیب ضروری ہے اور ایم پی ٹی کے لیے بھی آپ کو وکیب ضروری ہے تو وکیب کے لیے کیا کرنا ہے جی وکیب کے لیے ہم نے کرنا ہے کہ سب سے پہلے بھی مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا سر وکیب کو کیسے کروں تو وکیب کے لیے آپ نے جی آری ورڈ لسٹ کرنی ہے میں آپ کو جی آری کی پوری ورڈ لسٹ پروائیڈ کروں گا جو بچے ہمارے پاس ریجسٹر ہوں گے جو نہیں بھی ہو وہ مارکٹ سے جی آری کی بک ہے وہ خرید لیں یا نیٹ سے جی آری کی ورڈ لسٹ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کو آپ تیار کریں اور اس سے بھی زیادہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہیں پاسٹ پیپرز آف انگلیش پریسی ان کمپوزیشن انگلیش پریسی ان کمپوزیشن کے پاسٹ پیپرز لیں اس میں جو ایم سی کیوز آئے میں بیس بیس ہر سال میں تقریباً دوہزار سے لے کر دوہزار تئیس تک ان تمام کو پریپیر کریں میں آپ کو تمام پاسٹ پیپرز بھی پروائیڈ کروں گا دوہزار سے لے کر دوہزار تئیس تک کے تاک کہ آپ اس کی وکیبلری بھی کر رہے تیسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ روز مرہ کی بنیاد کے اوپر آپ کوئی بھی بک پڑھ رہے کوئی بھی میکزین پڑھ رہے کوئی آن لائن آرٹیکل پڑھ رہے کوئی بھی ورڈ آپ کو ڈفیکٹ لگے آپ نے اس کی میننگ اس کی جو ہے وہ گرامیٹیکل ٹائپ کیا ہے اور اس کا سینٹنس اپنی ایک کوپی میں نوٹ کرتے چلے جانا ہے تاکہ آپ کی اپنی بھی وکیبلری تو یہ تین چیزیں اگر آپ کریں گے تو آپ کی وکیبلری میں زیادہ سے زیادہ نمبر آئیں گے کیا جی جی آری کی ورڈ لیسٹ پاسٹ پیپرز اور پریسین کمپوزیشن خود کی وکیبلری آپ ڈیولپ کریں گے آپ کا کوئی بھی جو ہے وہ مشکل ورڈ آپ کو نظر آئے آپ اس کی میننگ جو ہے وہ تلاش کریں یا آپ نیٹ پہ سرچ کر کے خود سے لکھ لیں اچھا جی اب یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر ہوگا کہ بھئی جو ہے وہ ہمارا بیچ میں کس طریقے سے لے کے چلے گے ہمارے بیچ میں یہاں پر میں نے لکھا وہ بھی ہوگا یہ رہا جی ہمارے بیچ میں جو جتنے بھی لیکچرز ہیں ان کی ویڈیو ریکارڈنگز آپ کے ساتھ دے دی جائیں گی چاہے وہ انگلیش پریسین انگلیش کے ہوں میجوریٹی طور پر انگلیش کے اور جنرل سائنس ان ایبیلیڈی کے لیکچرز ہوتے ہیں کیونکہ کرنٹ افیرز میں پاکستان افیرز میں زیادہ چیز جو ایمپورٹنٹ ہے وہ ڈیٹا ہے زیادہ چیز ایمپورٹنٹ کیا ہے وہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے ایک سیکنڈ روکھئے گا اچھا زیادہ ایمپورٹنٹ کیا ہے کرنٹ افیرز پاکستان افیرز اور جنرل سائنس میں آپ کا جو ہے وہ ڈیٹا ہے لیکن انگلیش میں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے گرامر کو پرپوزیشن کو پنکٹویشن کو کنڈیشنل سینٹنسز کو اینڈ سو آن این سو فورٹ اس کے لیکچرز کی ریکارڈنگز آپ کو پوری دے دی جائے گی جو میں نے لیے ہوئے ہیں پھر جنرل پھر ایبیلیٹی کا پورشن ہے جس میں بیسک میٹس ہے اور بیسک ہرٹیمیٹکس میٹس ہے اور جنرل ایبیلیٹی ہے اس کے جو لیکچرز ہیں وہ میڈم شفق نے جو کے ایسی آئی ایر ایس ہیں ان کے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیے جائیں گے تیسی چیز آپ ساتھ ساتھ آپ کو ایم سی کیوز کی فارم میں یہ تمام چیزوں کا مٹیریل دیا جائے گا اور ہر ہفتے میری کوشش ہوگی کہ آپ سے ہنڈرڈ مارکس کا ایک موک ایکزیم لوں تاکہ آپ کی ساتھ ساتھ پریکٹیز بھی ہوتی جائے گی موک ایکزیم کیسے ہوگا موک ایکزیم ہوگا جی سافٹیئر کے اوپر آپ کو ایک لنک پروائیڈ کر دیا جائے گا اور اس لنک کے تھروں جو ہے وہ آپ وہ ٹیسٹ اٹیم کر سکتے ہیں ایک میل جس کی بھی ہوگی اس کو ایک لنک دیا جائے گا وہ ایک دفعہ اگر اس نے کھول لیا تو وہی ایک ہی دفعہ وہ اٹیم کر سکتا ہے دوبارہ اٹیم نہیں کر سکتا نہ کسی کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے تو تو میں ہر ہفتے آپ سے جو ہے وہ موک ٹیسٹ بھی لیں گے اور اینڈ میں دو سو دو سو مارکس کا بھی ٹیسٹ لیں گے شروع کا ہنڈیڈ انڈیڈ مارکس کا ہوگا اینڈ میں ٹو ہنڈیڈ مارکس کا ہوگا اور لائیف کلاسز کا جہاں تک تعلق ہے تو میں کوشش کروں گا کم سے کم دو سے تین تین سے چار لائیف کلاسز کر کے جو ہمارے تین ایم پیٹی پیپرز آئے ہیں بائیس تیس چوبیس یہ تینوں پیپر ہم لائیف کلاسز کے اندر انشاءاللہ پریکٹس کر کے اس کو سولف کریں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے how do we carry forward this badge سب سے پہلے ویڈیو ریکارڈڈ لیکچرز آپ کو روز آنا ایک ایک دو دو کر کے دیے جائیں گے ایم سی کیوز فارم material in the form of ایم سی کیوز وہ آپ کو دے دیا جائے گا تمام کنٹمپریری بھی اور جو ہے وہ جو ایم سی کیوز فارم میں جو ہے traditional material بھی وہ بھی یعنی data بھی جو جتنا janvary سے لے کے اکتوبر تک جو ہے وہ آپ کو provide کر دیا جائے گا ابھی اکتوبر آیا تو نہیں ہے یعنی جب اکتوبر آئے گا تو اس کا data بھی دیا اور traditional والا بھی پھر تیسی چیز کیا ہے میں نے کہا تھا general science and ability کے بھی lectures دے دی جائیں گے اور پھر جب تھوڑا سا ایک مہینہ گزر جائے گا آپ کو چیزیں ہونے لگ جائیں گے پھر ہم ایم پیٹی کے جو تین پیپر پاسٹ پیپرز آئے اس کو life class میں ہم اس کو solve کریں گے خاص طور پر general math and ability کا portion اس کو solve کیا جائے تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ لے کے چلیں گے اور ہر ہفتے اسی ہفتے کے اس سے start کریں گے انشاءاللہ آپ کا ہر ہفتے hundred marks کا mcqs mock بھی آپ سے ساتھ ساتھ لیا جائے گا تو آج سے ہمارا سیشن start ہے جی جس بھی بچے کو registration کرانی ہے ہمارا واتسپ نمبر ہے اس کے اوپر رابطہ کریں یہاں پر کہیں پر لکھاوا بھی ہوگا نہیں لکھاوا تو میں جو ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں واتسپ نمبر دیکھیں اور اگر خود سے بھی آپ تیاری کریں تو ان سب چیزوں کو جو میں نے آپ کو بتایا ذہن میں رکھیں اور جو important بات ہے ذہن میں رکھنے کیوں یہ ہے کہ mpt test mpt test کی تیاری نہیں ہے saw number کے جو descriptive exam ہے اس کی بھی تیاری ہے اب آخر کے دس منٹ میں یا پانچ منٹ میں میں آپ کو موقع دیتا ہوں کہ if you have any question آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کسی کے پاس کوئی بھی question ہے تو وہ پوچھے جی کسی کے پاس کوئی بھی question ہے تو kindly وہ پوچھ سکتا ہے ہے خواہد میں کسی کے پاس کوئی بھی question نہیں ہے چلیں جی thank you so much انشاءاللہ we will meet in the classes till then اللہ حافظ and take care جی جی انشاءاللہ آپ سپٹیمبر سے اپنی تیاری تو شروع کریں اچھے طریقے سے کریں اور اپنے اوپر کانفیڈنس رکھیں انشاءاللہ آپ ضرور اچھا پر فارم کریں گے میں ہمیشہ کہتا ہوں افران ایک بات اپنے ذہن میں رکھئے گا اور آپ سب لوگ بھی رکھے گا اس ٹائم پر یہ نہ سوچا کریں کہ ہم پاس کر پائیں گے یا فیل کر پائیں گے اس ٹائم کے اوپر اسٹوڈنٹ کا جو پرائم اوبجیکٹیو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اچھی تیاری کر کے جاؤں پیپر یعنی پیپر والے دن میری تیاری اچھی ہونی چاہیے پھر جب پیپر شروع ہو جائیں تب بھی یہ نہ سوچیں پاس یا فیل تب ہمارا پرپس ہی ہونا چاہیے کہ میرے پیپر میں جو میں نے تیاری کی ہے اس حساب سے میں پرفارم کروں ایکزیم میں ہاں ایک دفعہ ہو جائے پھر آپ یہ بول سکتے ہیں کہ میں پاس ہوں گا یا فیل ہوں گا یا پاس فیل کی دعا کریں اس ٹائم کے اوپر آپ کا پورا یہ فوکس ہونا چاہیے کہ I have to prepare best جتنا بھی ٹائم فریم میرے پاس available ہے اس کے اندر میں اپنے آپ کو best prepare کروں گا ایکزیم شروع ہو اچھا پرفارم کروں گا ہاں ایکزیم کے بعد پاس فیل کی بات ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی چلے جی thank you so much انشاءاللہ we will meet in the classes till then اللہ حافظ and take care